شوتے ہوئے غزب جاکتے ہوئے غزب گھروں میں غزب راستوں میں غزب کہ پورے اوپر سے نیچے تک اللہ کے غزب کے پتلے کیا مرد کیا عورت ہیں کیا اچھے کیا جوان کیا بھولے کیا مالدار کیا غریب اللہ ان سے ہمیں بچائی اللہ جلدلالو امن والو کو اپنی مخلوق سے پیار ہے اس نے غزب والے راستے سے بچنے کے اس اثبات بھی دیئے رحمتوں کے برکتوں کے نعمتوں کے دروازے کھلنے اور صرف دنیا میں نہیں یہ تو بہت چھوٹی جگہ ہے تھوڑے دنوں کی ہمیشہ ہمیش رحمتیں برکتیں مددیں اس کے اثبات بھی دیں جو شہر اللہ نے دنیا میں رات اور دن خود آدمی کی ذات میں جسم بھی اور روح بھی دونوں کی غزائیں دونوں کے تقاضے اور دونوں کے اثبات دیئے جسم میں تقاضے رکھے ہیں دونوں کیا سردی گرمی بیماری تندرستی مختلف تقاضے جسم کے اس کے اثبات بھی دیئے روح اس کے تقاضے کہ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے وہ اللہ ہی کو چاہتی ہے عربی میں کہاوے تھے الجنس یمین علی الجنس جنس اپنی جنس کی طرف مائد ہوتی ہے کبوتر باز باز کبوتر باز باز کوا کبوں کے ساتھ اڑتا ہے باز بازوں کے ساتھ اڑتا ہے کبوتر کبوتروں کے ساتھ کیونکہ ایسے ہی روح یسعلونکہ روح قل الروح من عمر ربی کہ پیارے پیامر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے روح کے بارے رب پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے وہ میرے رب کے عمر سے اور میرے رب کے حکم سے اسی لئے جب بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے چار مہنے میں اس کا یہ جسم سر سے پیر تک کے سارے آزا آنکھیں کان ہاتھ پیر زبان لیکن یہ ابھی بغیر روح کے ہے اس میں روح نہیں اس لئے کہا کہ اعمال بھی جب اعمال میں جب روحانیق نہیں ہوتی جیسے نماز کے بارے میں کہا نماز کتنا بڑا حکم ہے اور کتنا بڑا حکم اسلام ہے لیکن وہ رماز مو پر ماری جاتی ہے بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے اس لئے کہ ہر چیز میں خیال رکھنا ہے روح کے تقاضے ہیں کہ جہاں سے آئی ہے یہ اسی کو چاہتی ہے اس کی حکمات کو اس کے عوامر کو کہ وہ ایک عمر ہے اللہ کا اور اس کی قوت اس کی طاقت اس کی نورانیت اس کی روحانیت اس پر انعامال کہ اس سب کا مجموعہ پرانِ خریم کہ یہ حکموں کی طرف چھوٹتی ہے روح کو اللہ کے حکم پسند ہے جسم کو کائنات کی شکلیں پسند ہیں اچھا کھانا اچھا کپڑا اچھا مکان اچھے سوالی اچھے سامان اور وہ سب ختم ہونے والے اور روح کہ اب ان دولوں میں ہر وقت چوبیس گھنٹے دولوں میں مقابلہ اور کشتی ہوتی رہنگی جسم چاہتا ہے کائنات کو اور کائنات کے چیزوں کو روح چاہتی ہے اللہ کے حکموں کو پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس میں اچھا روح ہی ہے یہ جسم تو ایک دن مٹی ہو جائے گا مَا الْفَخْرُ لِبْنِ آدَم مَا الْفَخْرُ لِبْنِ آدَم خُلِقَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِلَى التُرَابِعُود اس آدم کے بچے کو گھمند و غرور کا حق کیا ہے یہ کیوں اترادہ فر رہا ہے مٹی سے بنا ہے مٹی میں مل جائے گا لیکن روح کہ مرنے کے وقت میں بھی ملک الموت جب روح کو قبض کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی محفوظ رہتی ہے اور اس روحی کے اعتبار سے سکرات میں آسانی یا سختی ببل کے سوالوں کا جواب صحیح یا غلط حشر کا میدان وہاں کے وزتیں یا رسوائی نبی کے ہاتھوں جانے پوسر نامِ عمال سیدھے یا اُلتِ ہاتھ میں اور اخیر میں جنت یا جہنم کا فیصلہ یہ عصد کا دار و مدار روح کے بننے میں گرنے پھر یہ اچھے کوشاکوں سے نہیں بنتی لذیذ پسند کے کھانوں سے نہیں بنتی یہ عوہدیں اور کسیوں اور حکومتوں اور دولتوں کے دھیل سے نہیں بنتی یہ اللہ کے حکم اللہ کے حکم اسے آئی ہے یہ حکموں ہی کے راستے سے بنے گی اس میں نورانیت اس میں روحانیت اور پھر عجیب جسم کے لمبے موٹے ہونے کی ایک حد ہے حد سے زیادہ لمبہ ہو جائے گا تو کمر جھگ جائے گی بچے مزاق اڑائیں گے اب باتی کیا خو گیا کیا دھون رہے ہو بیٹا جوانی کھو گئی جسم کی لمبائی چوڑائی کا بہت موٹے ہو گئے تو پھر یہ داکٹر اور یہ حکیم صاحب بیٹا نہیں جاتا اٹھا نہیں جاتا کمر میں درد ہوتا ہے کوئی کہ اب تمہاری چربی کا پی جائے گی اور تمہیں ہلکا کیا جائے گی کہ جسم کی ایک حد ہے لیکن روح نورانی یا کالی اس کی کوئی حد نہیں اگر یہ حکموں والی زندگی پر آتا ہے اللہ کو اللہ مانتا ہے ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و شفات میں فَقَالِ لِمَا جُرِينَ جو چاہے جا چاہے جد چاہے جس طرح چاہے ایک اکیری ذات اللہ کی ہے یہ ایمان روح تک اس ایمان کے دقاظے نمازیں روزے زکاة حج وعیس داروں وعیسین کو ان کہا پھر عام امت کہا عوام خواش علماء بیوی بچے مابا بھائی رہن کہ اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے یہ کھانا بھی کھاتا ہے اس کی روح میں نور آتا ہے بیوی سے شہبت کرتا ہے نور آتا ہے بچوں کو پیار کرتا ہے حکمِ الٰہی اور حضورِ پاک شرم کے طریقے پر تو اس پیار میں بھی نور آتا ہے لیکن یہ جب اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اللہ کے حکموں کو چھوے چوک توڑتا ہے نبی کی سنتوں سے ہوں مورتا ہے تو پھر وہ روح کالی ہوتی ہے جیسے بار بار سنا ہوگا پڑا ہوگا فضائلِ عمال میں ہے یہ ہماری دونوں کتابیں فضائلِ عمال فضائلِ صدقات بہت اہم کتابیں اور کوئی کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نکتہ توبہ کرتا ہے تو وہ اس کا سابون ہے اس سے ساپ ہو جاتا ہے ہے نہیں راستے بھی بتائیں تو دونوں کے اسواب جیسے راتوں کے عمال بھی بتلائے دن کی محنت بھی بتائیں یا ایوہ المجزمیل دیکھنا یہ تمہارے کانوں کا سننا یہ تمہارے ہاتھوں پیروں کی حرکت یہ تمہاری کمائیوں کی شکلیں یہ تمہارے خلص کی جگہ یہ تمہاری صلاحیتوں کا استعمال تمہیں کہاں لے جا رہا ہے جیسے ہجرت کے بعد مدینہ والوں سے کہا تھا صلی اللہ علیہ صاحبیہ مالی اراکم مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہاری راتیں تمہارے دن تمہارے کھانے تمہارے کپڑے تمہارا آتش کا رہن سہن تمہاری زبانوں کے بول تمہارے دماغوں کی سوچ تمہاری عداوتیں تمہاری لوائیاں شب و روز تمہیں چہنم کی طرف کھنچ کے لے جاری وَإِنِّي آخِذُمْ بِقُجَزِكُوْ یہ اللہ کی دیوی جان اللہ کا دیہا مال یہ اللہ کی صلاحیتیں تم اس کا غلط استعمال کر رہے ہو اور اس کے نتیجے میں وہ جہنم کی طرف تم جا رہے ہو میں اللہ کا نبی رحمت تمہیں کخے پکڑ پکڑ کے کہ تمہارا وقت یہاں نہیں لگنا چاہیے تمہیں زبان چیئے نہیں بولنا چاہیے اس لئے ایمان والے کی زبان کے بول بھی بتلا دے ایمان والے کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو پہلے ہی اللہ کی بلائی اور بلائی دی چار مرتبہ کہ عالم پورے کا نظام اربعہ داشت پر آگ ہوا مٹی پانی منہ ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے ماں کو باپ کو نہیں پہچانا ہے نہ بول پاتا ہے یہ پہلے دن کی اور تیرا پہلے دن کا پہلا سبب سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے یہ پہلا سبب ہے اور زندگی بھر اس سبب ہی کی روشنی میں چلنا ہے نظری بہت کچھ دکھائیں گی آنکھیں بہت کچھ دکھائیں گی اس لئے قرآن نے حدیث نے آنکھوں دیکھی کو دھوکے سے تعبیر کیا اور بتایا جس پہ تم مر رہے ہو لڑ رہے ہو کٹ رہے ہو آدمیت اور انسانیت کے جامعے سے بہار جانوروں کی سب میں کھڑے ہو جاتے ہو اور کبھی کبھی میرا شیطان بن جاتے ہو کہ شیطان بھی پناہ مانتا ہے کہ ایسے کھن بھی نہیں خبردار خبردار میں تمہیں کو خیب پکڑ کر اس لئے یوں کہا علماء کرام نے ایک آدمی کی اپنی زندگی میں اور اس کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں دینی اور دنیاوی عقیدہ عبادت معاملات اخلاق معاشرت کھانا کمانا پہننا اورنا شادی لیا سوالی ان تمام شعبوں میں آدمی جب ایمانی مزاز کے ساتھ چلتا ہے تو جنت تو جنت ہے ہی اور جنت اسی کے لئے ہے اس کی تو دنیا بھی جنت نشان بن جاتی لیکن انہی تمام شعبوں میں جب یہ حیوانی مزاز کے ساتھ جو جی میں آئے حلال حرام جائز ناجائز قبر میں اندھیرہ ہوگا اجالہ ہوگا قبر تنگ ہوگی خوشہ دکھ اس سب سے آشے بند کر کے اس لئے قرآن قریم نے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لئے ہدایت کی کتاب خدر لنناس قرآن خدر لنناس شرقی غربی حربی حضمی تازیر کاشکار مازار غریب مرض حضرت عوام خلاص قرے لکھے ان پر جو حضم کا بیتا ارزہ اللہ کی بیتی علیہم السلام یہ قرآن خدر لنناس اس میں ہر ایک حصے کی ہدایت اس قرآن سے راستہ دکھے گا تمہاری زبانوں کے بول کیسے ہوں آنکھوں سے کیا دیکھو مال کا خرچ کہاں ہو مال کی کمائی کس طریقے سے ہو انسان ہو فرشتے نہیں ہو یہ سب کروگے کھاؤگے کماؤگے پہنوگے شادیاں رچاؤگے کمائیوں کی شکلیں بنیں گی کبھی کسی عہدے پر کبھی کسی منصف پر ان سب میں صحیح راستہ کیا ہے غلط راستہ کیا ہے وہ راستہ کہ جب تک دنیا میں رہو امن چین پیار پرین برکتیں رحمتیں تعیدیں جو دنیا والوں کی اس لیے دعایں شکھائی نا اللہ مات اور فضائل بتائے یاد رکھنا جب تم ہماری ماننے پر آ جاؤگے اور یہ دیکھ حل ہوگے تو اس میں امتحانات ہوں گے آزمائش ہوں گی جیسے پہلے ہی دن حضرت ابراہیم علیہ نبی نوال السلام جو ابو الانبیاء کہلائے گئے حضرت آدم علیہ سلام تو ابو البشر پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ سلام تمام نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ سلام اذ قال لہو ربہ اسلیم ابراہیم مسلمان ہو جاؤ کیا ترضیمہ ہے اسلام کا اپنے آپ کو حوالے کر دو اب ہماری کوئی مرضی نہیں ہماری کوئی خواہش نہیں ہماری کوئی سوچ نہیں جو آپ کو پسند جو آپ کا حکم جو آپ کی مرضی اسلام بلرب العالمین اسی لئے میرے دوستو ہماری یہ جو محنت ہے نا خالی بہت بڑا مجمع جمع کر لینا ما شاء اللہ سبحان اللہ سچ مجھ کی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سچ مسلمان بنانا ہے دل سے دماغ سے عزا سے جوالح سے سلے دعائیں سکھا ہی اس دعا کا بہت احتمام کرتے تھے اللہ نا قلوبنا و نواصینا و جوابحنا بیانک پرودگار ہمارے دل دماغ ہاتھ پیشانیا تیرے خبزے میں کوئی چیز ہماری ملک نہیں جب یہی ہے تو ہی ہمارا کارسال بن جا کنانت ولینا وحدنا الہ سوائی سبیل ہماری آنسوں کو ہمارے دلوں کو ہمارے دماغوں کو ہماری کمائی کی شکلوں کو ہمیں صحیح راہ دکھا وحدنا الہ سوائی سبیل دعائیں منگوائیں تو یہ دونوں راستے اور اس قرآن نے سب کی مکمل جو جہاں جس حال میں ہے اس کے صحیح اور غلط اچھے اور بورے ہم اور نہ دونوں کی تبیز کر کے بتا دیں اس لئے حضور اکم صلی اللہ علیہ نے امت سے کتنی بری بات کیسی زمانت اور کیسی گارنٹی ترکتو فیکم عمرین ان تبسکتم بہیمان لن تولو ابدا کتاب اللہ و سنت رسول اور کما قال علیہ السلام دنیا میں جب کوئی آنی مرتا ہے تو پیچھے والوں میں سوال پیدا ہوتا ہے بہی بیچھے مر گئے بچوں کے لئے کیا کیا کوئی رہنے کا مکان ان کے روزگار کی کوئی شکل پوچھتے ہیں نی اللہ محافظ فرمائے پچھلی صدیوں میں جب امت اپنا سبق بھول گئی اپنا راستہ بھول گئی اور جانے کن کن راستوں پہ بھٹک نہیں لگی اس کے جوان اس کے قوان اس کے تعجید اس کے مالدار اس کے غریب ایسا سبق بھولی ایسا سبق بھولی امت بھولی جنی 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 بتاو تمہیں تمہارے نبی نے کیا دیا لیکن اللہ ارحم الراحمین محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین جتنا اللہ بات کو آپ سے محبت آپ کی امت سے بھی تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں تیرے امت حلاق نہ ہو ضائع نہ ہو اس کی جان اس کے لئے امان نہ بنے اس کا مان اس کے اعزام نہ بنے اس کی صراحیت غضب اتروانی میں استعمال نہ ہو کرم فرمایا کرم فرمایا دعوت کی اعسان سہل اعسان اور سہل محنت کی ایسی شکل اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور اوچے سے اوچے درجات نصیب فرمائے جیلہ ان کو بہت بڑا اس لئے کہ تو راستہ ہی انتہان کا ہے راستہ ہی آزمائش وں کا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ خالی اتنا کہ ہم اسلام تو لرب العالمین میں مسلمان ہو گیا بس نہیں اب ہم چھوک بجا کے دیکھیں گے اپنی ایمان اسلام کے دہارے میں سچا پتہ کون ہے اور چھوٹا کون ہے ہم ٹھوک بجا کے دیکھیں گے کبھی کارووار کے راستے کبھی پھلوں کی اور کبھی پیداوار کی کمی کے راستے مختلف حالات آئیں گے اور چھوٹ بجا کے دیکھیں گے ایمان کا پکہ یا کچھا ہے سچا مسلمان ہے یا دھوکہ مال ہے لیکن دنیا میں آدمی جس کو چاہے دھوکہ دے دے تاجر اپنے گاہت کو گاہت اپنے تاجر کو مالدار غریب کو غریب مالدار کو پڑوسی پڑوسی کو عوام خواص کو خواص عوام کو حکومت پبلک کو پبلک حکومتوں کو جو جس کو چاہے دھوکہ دے ایک اکیل ازاد اللہ کی وہ علی و خبیر ہے وہ سمیع و بشیر ہے اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اسی لئے ہم ٹھوک بجا کے دکھتے ہیں ہم مسلمان ہم مسلمان اب آئے انتحانات ابراہیم بہت رئیس خاندان کے تھے اور بڑی دولتوں میں رہنے والے یہاں سے چل ہو یہ ابراہیم ہی راستہ یہ محمد ہی راستہ یہ صحابہ کا راستہ یہ ابو بکر عمر اور عسوان علی کا راستہ یہ بدر والوں کا راستہ رضی اللہ تعالی نمی یہاں سے چلو کہاں جو کہ تم نے تو کہ دیا کہ میں نے اپنے حوالے کر دیا لاؤ بیوی دودھ پیتہ بچہ کہاں اوپر آسمان نیچے زمین چاہو تا پہار عرقستان کوئی آدم نہ آدم ذات بچے کے لئے دودھ چاہیے اور دودھ کے لئے غزہ چاہیے اما حاجر رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے بھوکی پیاسی دودھ نہیں ہے اور بچے کو ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے بچوں سے کتنے ہی کام میں مشغول ہو اور بچہ اپنی ہر ضرورت کی ترجمانی رونے سے اسے نینہ رہی ہے اسے تقاضہ ہے پشاپ پاکھانے کا اسے دھوک لگی ہے اس کے پاسے کی راستہ ہے یہ ہماری رہبریاں ہے رونا سیکھو رونا سیکھو رونے کی آج آنت بنا کہا لوگوں کے مخلوق کو خود بچہ رو رہی ہے مشغل والے رو رہے ہیں مغرب والے رو رہے ہیں یورک رو رہا ہے امریکہ رو رہا ہے روسو چائنہ اور جاپان رو رہا ہے انشی کے سامنے مت رو رو اس ادوہ کے سامنے جو تمہارے آسم پہنچنا رکھنے والا ہے جو تمہارے سروں پہ شکت کا ہاتھ رکھنے والا ہے جو تمہارے آسوں کا قدردان ہے کہ تمہیں گناہ کرتے کرتے نافرمانی کرتے کرتے زمین و آسمان کا خلعہ بردیا ہے لیکن سچ مجھ اللہ کو اللہ مانتے ہوئے اپنے گناہ کا اطلاع کرتے ہوئے مکھی کے رونا سیکھو رونے کی عادت بناو اور قربان جائے کالی کملی والے صلی اللہ سے آپ نے تو یہا تک کہا اگر رونا نہیں آتا تو رونے کسی شکل بناو تمہارا رب کو ایسا رحم والا ایسا کرم والا ایسا آتا والا تمہارے شکل دیکھ کے تم کے پیار رحمتوں کی بارشیں برسائیں بچہ ہے ماں ہے دیکھ رہی ہیں اور یہاں تشکیل پہ تشکیل پورا مجمع تیک کر لو پورا مجمع تیک کر لو صرف بیانوں کے لئے نہیں اور صرف مجمع دکھانے کے نہیں اور صرف تاریخ اور بڑھادی کے نہیں نہیں یہاں سے جو جا جاتا ہے وہاں کی چیز لے کر آتا ہے اللہ کے حکموں کے حضمت اللہ کی بڑائی اسی کے قبل خدرت میں سب پچھے یہ ایمان اس ایمان کے پہالے اس کے حکامات اور محمد صرف کی امت میں ہونے کے ناتے آپ کے کام کو اپنا کام بنانا اپنی جان و مال کی ترتیب بنانا اور اسے ایمان اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر گھر ہر در پہنچ جائے اس مجمع میں آنے کا مقصد نیت کرو کہو انشاءاللہ مجمع کا کون تشتیل کی کسی شکل کے بغیر واپس دن جائے گا کہو انشاءاللہ وہ سن رہے ہیں اللہ پاک سن رہے ہیں دلوں کی دھرکنوں کو جانتے ہیں قرآن ی انبیاء اکرام رسول عظام علیہ و السلام و ترخیمات کے واقعات بیان کرنے والے کے لئے بہت آسان سننے والوں کے لئے اس سے بھی زیادہ آسان کون ہیں ابراہیم کون ہیں تمام نبیوں کے باق تمام نبیوں کے سردار جس کی نسل میں آ رہے وہ ابراہیم کے لئے حضرت کشمائل علیہ سلام گوج میں ہے ماں کی چھاٹی میں دور نہیں ہے اببہ کی تشکیل ہو رہی ہے ٹھیک وہاں سے یہاں پہ آگ رہے جیسے یہ سارا مجمع پھر سے اپنی جڑوں سے نکل کر یہاں آگئے اب اس مجمع کو عملی قدم اٹھانا ہے ابراہیم انہیں چھوڑو یہاں یہ بچہ اس کی ماں امہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو بھی پوچھا ہوگا گھروں سے کہاں جا رہے کھاں جا رہے کب آگے یہ جو سوال گھروں کے میں ہوتے ہی ہیں امہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ کہاں کہاں کیوں اس لئے تو اپنے آپ تحوالے کر دیا کہاں جب کئی مطبعہ کچھ لے پر جواب نہ دیا تو امہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ امار کا بہاد یہ جو آپ کر رہے ہیں اوپر اسمان نیچے زمین دودھ پتا چھاٹی میں دودھ نہیں جنگل بھائیوان یہ آپ پر اللہ نے حکم دیا ہے سر ہی لایا زمین 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 فرش پر آسپان کی چھدری کے نیچے کھانے کو لقمہ نہ ہو پہنے کو جتھرا نہ ہو سر چھپانے کو جھوپرا نہ ہو آپ کو اللہ نے حکم دیا ایک کام ہے ایک ذمہ داری ہے حلیق کو جواب دینا ہے قرآن نے خود کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنا ہم نے آپ سے کہا آدم و حباب سے لے کر کے حضرت عیسیٰ نے ملیم تک کتنے انبیاء بنیسرائیل کیسے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سکریہ علیہ السلام حضرت آدم و شیس علیہ السلام یہ جتنا کہا گیا ہے یہ آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے جو آپ کو اللہ کا نبی اے برحق مانتے ہیں رسول اے برحق مانتے ہیں آپ کے اتباہی میں دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین رکھتے ہیں یہ سارا ہماری طرح سے یاد دیہانی ہے وَسَوْفَتُسْأَلُون قیامت میں پوچھے جاؤ گے ہم نے تو نبیوں کے راحت سے پیغمبروں کے واقعات جنہوں نے نبیوں کا مقابلہ کیا نبیوں کی بات سے مو مورا اللہ اللہ کی شان میں دستاہیہ کی اور جنہوں نے دعوت کی راہ میں بڑے بڑے اکتاوے لالے ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوا وہ بھی ہم نے تمہیں سنایا ہے کیوں آپ اور آپ کی قوم کو کہ آپ کے سامنے یہ سارے حالات آئے ہم نے نبیوں کی کیسے بدد کی ان کے ساتھ کیسی ہماری تعاینیں ہوئی کیسی ان کی دعاوں پر باطل کے پرخش مڑائے ان پر ان کی زمینیں ہلا دی ان کے قرر یا موں کو لے آئے انہیں اندہ دہرہ کر دیا کبھی ہواوں کے راستے کبھی زمین میں دھسانے کے راستے کبھی آپ کے شاہ برسا کر پیارے نبی یہ سارے ہم نے آپ کو اور آپ کی قوم جو آپ اللہ کا نبی مان ان سب کو یاد دہانی یہ قرآن ہے ہدل الناس ہے اس میں ہر ایک کی رہبری ہے اس لئے مختلف پیرائیوں سے وَسَوْفَتُسْأَلُون تمہارے سامنے لوگ مر مر کے جہنم میں جا رہے تھے سب کچھ جانتے تھے اللہ ہی کو نہیں جانتے تھے اور پتہ نہیں کتنے کتنے جنہوں کے پروگرام اور کیسی کیسی اسکی میں مرنا ہے مر کے خدا کو مو دکھانا ہے آخرت حق ہے حق ہے حق ہے اس کو نہیں جانتے جیسے مکہ والوں کے لئے قرآن نے کہا زعم اللذین کفروا اللن یبعثو زعم اللذین کفروا اللن یبعثو قل بلا وربی لت ابعثن ثم لت نقبعن بما عملتو کہ یہ مکہ میں رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ رسول نے شروع سے تین بنیادیں اٹھائے ایمان عمل یعنی حکم والی زندگی اور آخرت ایمان عمل آخرت ایمان عمل آخرت قرآن قرآن اتدای ہیسے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم من جقود والذین یؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یقنون جن پہ یہ سوغات ہیں جن پہ یہ سرمایہ ہے جن پہ یہ یہ کونجی ہے یہ ہے کامیات تری یہ ہے ہزارت یاد شروع لیکن مکہ والے کہتے تھے کھالو پیلو چھلو مغلین بجالو رانوں کے ہاتھ مار لو جو جی میں آیا وہ کر لو کس نے کہا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں دوبارہ اٹھائے جائیں مختلف پیرایاں سے مختلف دیکھتے نہیں ہو بارشیں برساتے ہیں مردہ زمین کو کیسے لہلہ دیتے ہیں مری زمین کو کیسے زندہ ایک بیچ پر کتنا بڑا درخ اس پر کتنے پھل اور دنیا میں کہا کہا اے دیکھتے نہیں ہو کتنے راستوں سے سمجھایا لیکن جیسے میں نے کہا جب وزاج شیطانی بن جاتا ہے ماننا ہی نہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے لیکن اندر سے یہ فیصلہ ہے ماننا ہی نہیں کہ پھر کیا ہوا محروم نہ فرما ہمیں گمراہی سے بچا لے ہمیں اپنا قرب نشب فرما اپنا تعلق نشب فرما اپنی معیت اپنی غیبی مدر شامل حال فرما ہمیں ہدایت کی راہ دکھا دے ہدایت کی راہ چلا دے اور اس کا یقین نشب فرما محتاج بن کر اس لئے یہ فجمہ میں بیٹھنے والا خود کہنے والا سب سے پہلے بیان کرنے والا کہنے والا سب سے پہلے کہ جس ہدایت کو جس عمل کو جس آخرت کو کہہ رہا ہوں اس کا تعلق میرے ذات سے سب سے پہلے اور جو مرتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت من ما تقامت قیامت ہو جو مرا اس کی تو قیامت اور معقب آئے گی کہ وہ اچانک آتی ہے وہ اچانک آتی اس لئے حضور احمد صلی اللہ سن فرما اکثر من ذکر حازم اللذار یہ بلے مذہ مذہ جہ کھانے اور شاندار کوٹھیوں اور بنگلے اور کھانے اور قسم قسم کے فدی چل ان سب کے مزوں کی کمر توڑنے والی کو یاد کیا کرو کسرت سے یعنے موت کو مجھے مجھے یاد آیا ایک آدمی کوئیت میں تھا ہمارے یہاں کا بہت بڑی پوش پڑھ تھا اور بہت دولت تھے اور خدا جانے کتنا بینک میں کیا بہت اس نے اپنا من پسند ایک بھنگلہ بنایا تھا وہاں اپنے وطن میں اور کیا اس کے کاری جو ہے اور کہاں کہاں سے اس کا میٹھگیل اور کیا کیا سامان اور بھنگلہ بالکل تیار ہو گیا اس کا احتطاع ہونے والا ہے اور وہ کوئیت سے آنے والا ہے افتتاح کی جو تاریخ تھی اور وہاں سے وہ چلا اور راستہ میں انتقال ہو گیا موت تو اچانک آتی ہے اب جب جنازہ آیا تو گھر والوں میں اختلاف ہوا اتنا شاندار بنگلہ اتنے کرور کا اور یہ فرنیچر اور یہ فیسیلیٹی اور یہ سارے راحت اور اس کی اتنا میت سے جس نے بنا آتا اس کے جنازے کو گنگلے میں رکھنے کو تیار نہیں ہے بیوی نہ بچے جن دولتوں پہ اتنا رہے ہو جن دولتوں پہ اتنا رہے ہو جن احضور منظموں پہ ناچ رہے ہو اور پھرون ہی نالے لگا رہے ہو وہ پھرون ایک نہیں وہ قارون ایک نہیں اس کی واری ساری بات اللہ نے تیامت تک کے لئے رکھی ہے اگر کوئی وقت کا فران بن پھرتا ہے کوئی وقت کا قارون بن پھرتا ہے تو پڑھ لیں ان آیتوں کو قرآن کی دیکھ لیں نتیجہ اس لئے کہ اللہ کے ذات کے اللہ کے دستور ایک ہے اس کے ہاں لن تجلی سنت اللہ تبدیلا و لن تجلی سنت اللہ تحویلا خدا دستور میں کوئی تبدیلی نہیں ایمان حکمہ والی زندگی لوگوں نے عمل الصالحات جو ہے نا عام طور پر لوگا وہ عمل الصالحات تو ہی تسبیح پندی کچھ صدقہ کر دیا فقیر کھلا دیئے بہت اچھی عمل بے شک ان عمل کے فضل دے عمل الصالحات کا ترجمہ جو بندہ یا بندی جس جہاں جس حال میں ہیں اس حال کے عمر الہی کو پورا کرنا یہ عمل صالح ہے اگر بی بچوں میں ان کا حق ہے کاروبار میں ہے مسجد میں ہے اچھوں کی صحبت میں مجوے میں ہے اندیرے میں ہے اجالے میں ہے جوانی میں ہے شہت میں ہے بیماری جو جہاں جس وقت کے عمر کو پورا کرنا یہ عمل صالح ہے ایمان عمل صالح اس نے کہا رہا قسم کھائی اللہ نے قسم کھائی اللہ اکبر اسے قاضر روز وَلَعَصْ قسم ہے زمانے کی اِنَّ الْإنسان لَفِي خُسْن سارے ہی نقصان میں جو انسان کہلاتا ہے وہ شرق میں ہو کہ غرب میں شمال ہو یا جنوب میں مادار ہو غریب زوان ہو مُنا مد ہو عارض دو در میں ہے دو در میں ہے دو در میں ہے نقصان میں نقصان میں وحر اللہ پاک اسی نے استثناء کر دیا ہاں جن کے پاس یہ سوغات ہیں جن کے پاس دولتیں بہت ہیں جن کے پاس حکومت بہت بڑی ہے جن کی حیثیت بہت یہ بہت ہے اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ جن پہ ایمان کا سرمایہ ہے اللہ ہی سب کچ اسی کے ہاتھ میں سب کچ نفع نقصان عزة دلت بنانی بگارنی موت حیات جن کے پاس ایمان ہے اور جو انسان ہے فرشتے نہیں ہیں کھاتے بھی ہیں کماتے بھی ہیں خرش بھی کرتے ہیں شادیاں بھی ہوتی ہے بچے پودے نواسے سب لیکن ہر قدم پر حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے اسی لئے مولانا محمد یوسف صاحب نبور اللہ مر قدہ فرمار کرتے تھے آدمی جدر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس پہاڑ ہو تو نظر نہیں آتا لیکن وہ جو خیر امتی قرنی عاد بھی پڑھاتا نا خطبے میں امام صاحب نے خیر امتی قرنی ثم اللذین یلون ثم اللذین یلون میرے زمانے کی امت بہت اچھی کیوں ان کے بنگلے بہت بڑے ان کے فرنیچر ان کی فیکتیاں ان کے کھانے ان کے پوشاک اس وجہ سے اس وجہ سے مولانا عیسو صاحب رحمت اللہ اور ہمارے حضرت جی مولانا عام الحسن صاحب رحمت اللہ یہ دونوں حضرات اس کو بہت بیان کیا کرتے تھے اب فرماتے تھے کہ یہ جو کہا کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی اس کے بعد والے پھر اس کے بعد والے کہ یہ تو مسئلہ یہ آت کیا تک گیا کہ بعد والے تابعین صحابہ تابعین تب تابعین کہ پھر امت میں کوئی خیر ہی نہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے جب انہوں نے بیان کیا تو حضرت شیخ الحبی مارے خوشی کے اچھل پڑے بھئے اللہ نے تم سے جو بات کہلوائی کہ حضرت یہ جو حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا میرے زمانے کی امت بہت اچھی پھر بعد والے کس وجہ سے کہ جو تین چیزیں میں لے کر آیا ہوں اور انہیں دے کے جا رہا ہوں یطلو وَعَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَقِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ایمان کی دعوت دین کا سیکھنا سکھانا اور دلوں کی ہر گنبگی سے سفائی یہ میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں مولانا ایسر صاحب مولانا اینا ملحسن صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ یہ جیسے حضور کی نبوت قیامت تک حضور کی تعلیم قیامت تک حضور نے جتنے ارشادات فرمائے اور اس پر جتنے وعدے وہ قیامت تک کہ اس اس ارشاد کے پیچھے جو خیر ہے خیر امتی میرے زمانے کی امت خیر کہ جس دعوت جس سیکھنے سیکھانے علم الہی علم نبوت اور کیمرہ سے حفظ جاہ سے حفظ مول سے حسد کینے بھوم دنیا کی محبت سے دنوں کی سفائی تشکیر بوس کہ یہ جس زمانے کے تاجیروں میں جس زمانے کے مجدوروں میں جس زمانے کے کارحانے دعوی میں جس زمانے کے غریبوں میں جن کے گھروں کے جلے لنجل رہے ہیں جس زمانے کے مانگنے والوں میں دعوت تعلیم اور تسکیر نفس اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کے لئے تھکنا پچھنا کھپنا یہاں تک کہ مرنا جس زمانے میں بھی امت میں دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا اور دنیا کی کوئی چیز سکھیں نہ سکھیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے قرآن کا علم کیا ہے حدیث کا علم کیا ہے اللہ رسول کیا کہتے ہیں خود حدیث پچھ اللہ کہتے ہیں اللہ کی برائی اللہ کی حضرت اکبر اکبر اس کی اس کی شفاعت آسفال اسے سمو سکتے ہیں نہ زمینے سمو سکتے ہیں وَلَاكِ يَسَعُنِ قَلْوَ عَبْدِ مُؤْمِن اگر میری عَلْوَد کہیں جگہ لے سکتی ہے میری بروں میں کسی کے اُتر سکتی ہے تو وہ مومن بندے کا دل ہے کہ یہ گھدے گھوڑے پاننے کی جگہ نہیں ہے یہ ان کے چِتھرے اور پتھر آلی تھے یہ اس کی جگہ نہیں ہے اس لئے قلبے میں سب سے پہلے نفی کہلوائی لا الہ سب پہ دھوڑو پھیلو جہ سمیت اکھلو کہ دوبارہ کبھی وہ پھٹنے نہ پائے کوئی کچھ نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں اِلَّا اللہ ایمان کا بیٹ دل کی سمیل میں پھو دو کہ ہاں کاشکار بیٹ ڈالتا ہے لیکن بیٹ ڈال کے فارغ نہیں ہو جاتا ہے کلمہ پھل لیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ فارغ ہو گئے تعلم نل ایمان ہم نے پہلے ایمان سکھا اب اس ایمان ایمان کے تقاضے مومن سچا ہوگا جھوٹی بولے گا مومن دھوکہ نہیں دے گا مومن کسی کا برا نہیں چاہے گا فضائل کے تعلیم کے راستے اس ایمان کی جھر کو پانی پہنچتا ہے اس لئے کہا ہے خرام نے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ کہ دین کی سر سے پہلی بنیاد ایمان ہے اپنی جانے اپنی راتے اپنے دن اپنے مہنے اپنے سال اپنی دولتوں کے دھیر اپنے تعلقات اپنی حیشتیں ان سب کے ذریعے اس ایمان کے بچ کو پانی پہنچا ہو جن درہ اس کو پانی پہنچے گا یہ اپنے دل میں جگہ دے گا اور کیسے جگہ دے گا وہ درہ بہت بہت طفان بہت 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 تیر تن ہوائیں تک را کے واپس ہو گئی درب اللہ مثلا کلیبت طیبت کشدر طیبت اشروحا ثابت وفرحا پی السمان ہوائی تک آ کے واپس ہو گئی درہ اپنی جو سرے اپنی جگہ سے بھل کر نہیں لیا کیسے ایمان کیوں پانی پہنچاؤ یہ قرآن کی تلاوت سے یہ اللہ کے ذکر سے اللہ پاکی اور حمد و سلا سے اس کو پانی پہنچے گا نظروں کی حفاظت سے ہے نا روایتوں میں ہے آدمی بہت سار عمل کرتا ہے ایک بد نظری جس کے دیکھنے کو اللہ رسول نے منع کیا ہے کہ شیطان کے تیرہ مقر ایک تیر ہے وہ ساری نماز ساری نفلے ایک بدنظری کا سہر سب کو سوک کر دیا جلا کے خط کر کش ایمان کو پانی پہتانا ہے نظروں کی حفاظت سے کانوں کی شنوائے کے راستے سے ہاتھ و پیروں کی حرکت سے کمائیوں کے راستے سے چرب و شیر لقم کھانے کے راستے بڑی بڑی شادیاں رکھانے کے راستے ہر راستے سے اس ایمان میرے گھر کی میری بیٹی کی رخصتی میرے بیٹے کے لئے دوہن کی آمد ایمان کو راستہ ایمان کو پانی پہنچ رہا ہے یا ایمان کی جرے کھوکلی ہو رہی ہے بہت بہت سمتی سمتی کارت چھپاتے ہیں شادی خانہ آبادی اور اس دن کتنا خانہ بربادی ہوتی ہے نماز قضا ہو رہی ہے مرد اور عورتوں کا اختلاع ہو رہا ہے بے حیائی بے پردگی اور پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیو اور کیا کیا بنتا ہے میں تو مسلمان ہوں جسے چاہے دھوکا دینا اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا آ مسلمان ست کے مسلمان ہو جاؤ تشکیل پہ تشکیل اما حاجت پوچھ رہی ہیں سہر روزہ میں جارے یہ استعمار آئی بن کا کب ختم ہوگا کہ دعا کے بعد آپ سکھ کتاب کا کون سی گار پھیل یہ پوچھا تھا یہ کہا تھا حضرت آزم حضرت ابراہی رسول جب کام پورا ہوگا جب تقاض پورا ہوگا جب تشکیل والے یوں کہیں گے اب آپ کے ساتھ مہینے ہو گئے آپ کا سال لگ گیا آپ ملقوں کے لیے جا کر آ گئے آپ نے ہمارے یہاں ایک چھلا لگا یہاں کی جو ساری تکتیب ہے اب آپ چاہیے لیکن آنے کی نیجت سے کہ جانا ہے دوبارہ تقاض پہ آنا ہے کہ آپ یہ تیہ کر کے گئے ہیں کہ میرا اصل کام یہی ہے جو مجھے میرے آقا صلی اللہ سلم میراس میں دے گئے اممہ حاجر نے دیکھا میاں آئے ہیں کچھ اپنی سنائیں گے کچھ ان کی سنیں گے وہ ڈللپ بنایا ڈللپ کائیسے ریج کا آج کل تو ڈللپ کے گھتے ادھر اچھلتے رہتے اوپر ریج کا بستر بچھایا تشریف لائیے ہم حالات کے بندے نہیں ہیں منا عیسی صاحب رحم اللہ نے فرماتے تھے ہم حالات کے بندے نہیں ہیں ہم حکم کے بندے ہیں تمام مبیوں کے باپ نے کہا حکم یہی ہے سوال سے اتر نہیں سکتا ہوں اچھا حکم تو نہ تو اس گھر میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا پہلے دن سے اسلام تلے رب العالمین ہے اچھا تو اتنا ہو سکتا ہے آپ سوالی پر رہیں میں آپ کے پیر دھول لوں پھر آپ اپنی تشکیل پر چلے جائیں ہاں اتنے کی گنجائش پیر دھوے چل تو چلنے میں جا رہے ہیں دس دن میں جا رہے ہیں سات مہینے میں جا رہے ہیں باہر ملک کسی کو یہ ارے وہ اسمائل کا کیا ہوا اس کے نوت کا کیا ہوا پوچھنے کی نوبت نہیں آئی یہ تقاضوں پہ چل رہے ہیں بچہ ایریا رگر رہا ہے ماں کبھی صبح پر کبھی مروا پر کبھی صبح پر کبھی مروا پر جرگر بیعبان ہے کبھی خیال آتا ہے کوئی جان وراء کے میرے چان کو میرے آنکھوں کے تارے کو کبھی شکوا کے دیکھتی ہیں دین یوں خالی مجمع جمع کر لینے سے اور بہت چور کی تقریر کرنے سے اور تقریر سننے سے اس سے بھی نہیں آتا زندگ یہ مجاہدوں کا راستہ ہے یہ قربانیوں کا راستہ ہے اپنی ہوا اور حمز کو بس ایک کچھ ڈالنے کا راستہ ہے اللہ کے حکموں کی لگام لگانے کا راستہ ہے لیکن مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے جب اللہ کے کچھ بندے جب اللہ کے اپنے کو اپنے بھی بچوں کو مسجد کی بنیاد پر ڈالتے ہیں جو مسجد کا تقاضہ جو ایمان کا تقاضہ جہاں کا جس وقت کا جیسا کیونکہ پھر ان کے بچوں کی روکی روزی کا ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اور ان کے ہاتھوں بہی بہی خیر کے دروازوں کے کھلنے کا اللہ وہ راستہ بناتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسوائل علیہ السلام حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے راستے بناتے ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ واقعات ہیں یہ خدا دستور ہیں جو ایک مطبعہ تے کر لے گا میرا کام دعوت ہے میرا کام سیکھنا سکھانا ہے میرا کام دل کی صفائی سے اللہ کا تعلق بنانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے جب اس کو تے کر کے اتنی جان اللہ کی جان اللہ کا دعوت ہے اس کو لگ آتا ہے پھر وہ ایک ایسا ہوتا ہے ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں قومیں ایمان کی طرف پڑھتا کھاتی ہے جیسے بیج ایک دانہ ہوتا ہے اس کی بیلے اس کے پودے اس کے درم اس کے پھل اور دنیا میں کہاں کہاں کہ سور بروج کا جوان سور بروج میں جس تذکرہ ہے قرآن میں سکھتے تھے اس کو بھی یہ ہو گیا آپ آشا کو کہ میٹھے کو بھی یہ سکھنا چاہیے اس نے بھیجنا شروع کیا لیکن اللہ کا اللہ ہے من یهد اللہ فلا مضل لہ من یهد اللہ فلا مضل اللہ جسے راہ دکھا دے اللہ جسے حدار دے اسے کوئی کوئی کسی کوئی کسی کی چال کسی کی اس کی وہ پلنی اسے دھمرا نہیں کر سکتے پاس شاہ تو اس کو کہانت سکھانے کے لئے جادو سکھانے کے لئے اللہ کا کرم اس بچے کی طرف متوجہ ہوا راستے ریکھ مولی صاحب سے ملاقات ہو گئی جیسے آپ چلے کہیں اپنا ارادے سے کہیں جماعت ملی کہیں کوئی آدمی ملا کسی مسجد میں تعلیم میں شریک ہو گئے اور کتنوں کی زندگی بنی ہے گنگا منٹوں میں یہ اللہ کی طرف سے ارادے خیر پاچھا یہی سمجھ رہا ہے کہ برادر پابندی سے جارہ آرار سکھ رہا ہے اور یہ مولی صاحب کے پاس اللہ 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 وہ یہی سیکھ رہا ہے سب کچھ کرنے والا نبا نفسان عزت اللہ سب کچھ کم دے اس کے دل بیتر اللہ کی حجمت و برائے اتر رہی ہے اس کی زمانوں کے بول میں نور آ رہا ہے اس کا اثر آ رہا ہے ایک دن راز کھل گیا درمار میں شور مچ گیا ایک پاسشاہ کا بہت قریبی درماری اس کی آنکھ میں تکلیف تھی شاہی آدمی علاج مالزے میں کیا کمی یہاں بھی وہاں بھی یہ بھی وہ بھی کوئی دوہ اثر نہیں کر رہی تھی ایک دن ہی آئے مدر سے انہوں نے پہنکے دم کیا اس کی آنکھوں میں روشنی آگئی ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے شور مچ گیا ارے کیا ہوا کیا کیا معلوم ہوا کہ میں تو اس کو دیادوں گا سکھانے دیتا ارے میرے بعد تو کرسی پر یہی رہے گا میرے بعد تو تخت نشین یہی ہوگا تو پھر یہ تو یہی کرے گا اسے مارو اور مارنے کے لئے جیسے شیطان رتاتا ہے نا سارا رمضان خوب قرآن پڑا بہت سرات تصویح پڑی ہم نے بھی کیے اور عید کے دین چنر زیرا دو گھنٹے کچھ پارکوں میں کچھ ہوتلوں میں کچھ خرندم چرندم میں وہ جتنا کہتا سب ایک ہی زہر کی نماز سے پہلے پہلے سب ختم بہوہ کو بیٹیو کسی نے کہتے ہیں وہ ایمان بناو کہ جس ایمان کی روشنی میں اپنا رفع نقصان نظر آنے لگے سارا رمضان کتنے روئے کتنے قرآن ختم کیے کیسی نمازیں پڑی اور عید کی نماز کا سلام پیٹتے ہی بہو بیٹے نواز پہتے دامال پتہ نہیں کون کون کہاں جا رہے پارکوں میں جہاں سارا بھی حیوائی کا منظر اس لئے دوستو ہمیں دین سیکھنا ہے پادشاہ کو یہ ہوا کہ میرے بھاد اگر یہ رہا تو یہ تو اپنا دین چلائے اسے مارو جیسے شیطان وہ سب کس کا پانی کہاں مرتا ہے اس تبلیغ والے کا پانی کہاں مرتا ہے اس کے قرآن کا پانی کہاں مرتا ہے اس کے مشورے والے کا پانی کہاں مرتا ہے شیطان کو سب معلوم ہے وہ اس کے پاس اسی راجتے جاتا پاکشا نے کہا اس کو پہڑوں کی شیئر کے نام پر لے جاؤ اور جب خود بلند بھی پہ دھکا دے دو نیچے گر کے مر جائے گا پاپ کر جائے گا لے گئے جتنا کہاں تو وہ سارا ہوا اوپر چوٹی پر سے دھکا دیا نیچے لیکن وہ پرشتے گود میں لہنے کو دیار تھے ایسا نہ کوئی ضخم نہ کوئی چوٹ واپس آیا دے ارے مرا نہیں میں اس اللہ کو مانتا ہوں یحیی و یمید زندگی اس کے قبضے میں بہت اس کے قبضے میں نہ پہاروں کے نہ سمندر وں کے نہ ایت 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 جن بن کے کسی کے ہاتھ میں موت و زندگی نہیں ہے ایک اکیل ذات اللہ کی اچھا یہ تو مردائی نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کچھ کچھ سمندری سفر کراؤ اور جب خوب گہرا پانی آئے وہاں چھوڑ دو وہ بھی کیا اس لئے شیطان بہت راستے بتاتا ہے یہ سب شیطانی راستے ہیں اللہ سے دور ہو لے شریعت سے جاہل ہو لے آخرت سے آکے بند کرنے کے جتنے راستے ہیں وہ سب شیطانی راستے ہیں سمندری سفر کو گئے بیج پانی میں چھوڑ دیا خدا جسے رکھے اسے کون چکھے خدا جسے رکھے اسے کون چکھے وہ تو یوں سمجھے کہ تو یہ ڈبا کے مر مر آ گئے تھوڑ دیر میں دندن آتا واپس ارے یہ پہاڑوں سے گیر آیا تب بھی نہیں مرا سمندر میں اس کو ڈالا تب بھی اس نے کہ تم مجھے ماننا چاہتے ہو جس اللہ کو میں مانتا ہوں جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ اللہ اس کی قلعہ اس کا دین اس کی شریعت اس کی سب کی طاقت میں تمہیں بتاتا ہوں تم مجھے ماننا چاہتے ہوں جوا کر لو تمہاری ساری طاقتوں کو مجھے رکھا دو فانسی پر افتش نہیں نہ اتنبم نہ جنبم نہ کوئی نہ نہ کسٹول نہ رائیفل صرف بسم رب حاضر غلام بسم رب حاضر غلام یہ بچہ یہ جوان جس رب کو مانتا ہے اس کے نام سے ہم یہ تیر چلا رہے ہیں تم صرف اس کے ساتھ تیر چلا نہ آجا ہوں وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح پاک تکے لیکن قربانیا قربانیا خدا زائر یہ ہونے دیتا وہ اسماعیلی قربانیا وہ حضر عسارہ کی قربانیا وہ عساق و انبیاء بن اسرائیل کی قربانیا خدا نے کہاں سے کہاں پہنچا ہے وہ حضرت ابراہیم شراط تسلیق کی قربانیا یہ صرف سبب ہے عرصت کا مجموعہ حضر للناس یہ قرآن جہاتوں میں ہے حریب اپنا راستہ دیکھے تعجیل اپنا دین سیکھے ڈاکتر اپنا دین سیکھے غریب اپنا دین سیکھے ہر ایک شریعت ہر ایک مسائل وہ تو یہ سمجھ رہے کہ یہ مرے گا شریعت رکھا آج جن کا بسم رب حضر غلام اس جوان جس رب کو یہ مانتا تھا اس کے نام سے ہم یہ تیر چلاتے ہیں دھرام سے نیچے آ گیا ساری پبلک جتنی تھی اچھا آمن نا بے حضر غلام آمن نا بے حضر غلام آمن نا بے جس رب کو یہ مل جب اس کے رب کے نام میں تھی طاقت ہے تو رب کتنا طاقت ور ہے ایک ایک قربانی دی لاکھوں کی قشمت جاگ گئی ہمارا یہ پورا کام یہ قربانیوں کا کام ہے یہ مجاہدوں کا کام ہے ہوا وہ حوش سے نکل کر حکموں کی لگام لگاتے ہوئے اللہ کا حکم نبی کی چال نبی کا کام نبی کا غم نبی کے ہنسو نبی کے سجدے نبی واہ قیام اس کے ساتھ پھر ایک بر قوموں کی ہدایت کا سبب بن گا اللہ نے ہمیں وہ کام دیا لیکن دوست تو وہی بات اللہ کے یہاں اس کے دستور اس کے ذاقتے کالا نہ گورا بیسی نہ بیدیسی مالدار نہ غریب پرالکہ نہ انپر وشورو کی تبلیق جو اللہ 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 صاحب رحمت اللہ نے شروع کی اور یہ بیچارہ میواتی بھولے اب بالکل انپر جب بڑے حضرت نے ان سے کہا تبلیغ کرتے رہیو تبلیغ کرتے رہیو تو وہ میواتی کہہ رہا تبلیغ تو وہ پہ آوے نا تبلیغ تو وہ غین کو دال سے بول رہا ہے تبلیغ تبلیغ کہتے ہیں آج بھی زبان میں سامنے والے کو بھرکو بنانا بڑے حضرت تبلیغ کو کہہ رہے ہیں اب وہ تبلیغ کہہ رہا لیکن تبلیغ کہنا ہوا مارا مارا پھر رہا ہے تشکیل ہوئی بیوی بچے وہ سب کے بیچ میں ایک لحاف ایک احزائی یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تو جاؤں گا مسجدوں میں چھہروں گا وہ تو گرم پانی کا بھی درہوازیں بھی بند ہوتے ہیں چلے کی بات ہے وہ یوں کہ رہے کہ نہ پتہ نہیں کہاں رہے گا کہاں کہاں صدی کہاں میرے پاس تو چھوڑے ہیں میرے پاس تو بچے دیرے دیرے صبح صبح کھیت میں بھیج دوں گی اللہ پاک روز شرط نکالتا ہے اس کی روشتی اس کی کرمائی سے گرمی لے لوں گی بچے کانتے جھاڑیاں لے آئیں گے رات پتا کے چالیسی دن کی تو بات ہے یہ تبلیغ یوں نہیں چلی ہے یہ جو اتنے بڑے یہ جو نہیں ہوا ہے اس کی جو اور قربانی ہے اور یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا یہ کام نبوت کا کام ہے